موسیقی 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 تو گورنمنٹ اور پاکستان کی جانب سے تو یہاں کریر والے آپشن پر آپ جائیے گا اگر کوئی جوب یا ایڈویٹائزمنٹ سیچ کرنا ہو تو کریر والے آپشن پر جائیے اور واقعی ہی نومبر سسٹین ٹوزن ٹوینٹی کو یہ اناؤسمنٹ ہوئی تھی دو ایڈویٹائزمنٹ ہیں اس کے اور واقعی ٹوزن نائنٹین کے ہیں اور میں نے ٹوزن نائنٹین کا یہ سمجھا ہوا تھا لیکن یہ ٹوزن ٹوینٹی کی دیل پوستے ہیں اور اس میں بہت سارے ہر کام ہر ترہاں کے بندے کے لیے ہیں میڈل میٹرک، ماسٹر، پرائیمری پاس سب کی وقنسی ہے تو گورنمنٹ اور پاکستان کی یہ ویب سائٹ منسٹری آف یومن نیٹ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو اس آنکہ ایڈویٹائزمنٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہوسی ہیں یہ سچ میں ریل ہیں اور اب بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اس کے پوست کے بارے میں پہلے بات ہے دریکٹر جنرل پہلی پوست ہے دریکٹر جنرل اس کے لیے ماسٹر کی ڈگری چاہیے سوشیولوجی آپ کے پاس ہونا چاہیے یا یومن ریڈ کے بارے میں آپ نے سٹیڈی کیا ہو یا کم از کام اللب کیا ہو فوریر کا اور فوریر کا ایکسپیننس چاہیے اور بی ایس پی نائنٹین یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انیس میں سکیل کی تھوڑی بہتی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس طرح کا کام کیا ہوتا ہے اور اس میں سکیل پہ کس طرح کے لوگ کیا کیا کام سے انجام دیتے ہیں اس کے پر ڈریکٹر آتا ہے ڈریکٹر یہ سب اوپن میرٹ کی جوب ہے اور اوپن میرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوریر ایس پل اس سے بڑھ کر کوئی سٹیڈی کیا ہوا ہے یعنی کہ بیچلر کی ڈگری کی آیا بیچلر کی ڈگری کی پوسٹ آئی آپ ماسٹر ہیں ماسٹر والے نے اپلائی کیا تو وہ ماسٹر والے کو زیادہ ترجی دیتے ہیں اوپن میرٹ کا یہ ایشو ہوتا ہے میرٹ کی ہوتی ہے آپ بیچلر میں ہوتے ہو نیپ کاسل کے لیے آپ انٹر کیا ہوئے نیپ کاسل کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو یہ چیزیں جو اسے ہوتی ہیں یہ اوپن میرٹ ہوتا ہے اس میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے زیادہ جس کے پاس پریفرنس ہوتی ہے زیادہ جس کے پاس ترجی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ آگے کیا جاتا ہے پریفر کیا جاتا ہے تو یہ آپ چیزیں ہوتھ بھی پڑھ سکتے ہیں انڈوٹائزمنٹ کے اوپر اور جو انسا ہے اسسسٹن ڈریکٹر جو انسا ہے اس کے اسسسٹن ڈریکٹر کو بات کرتے ہیں تو یہ بی ایس پی سیونٹین کا ہے سیونٹین سکیل پر اس کو تنخواہ دی جائے گی یہ ماسٹر ڈگری اور کمپیوٹر سائنسز کا یہ لازمی ہونے چاہیے اور ایکسپیرینس جو انسا ہے وہ ٹوئر ایکسپیرینس ہے اور ایج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچی سے پہنتیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے اور اسی طرح یہ بہت سے اس کی ایج لیمٹ جو ڈریکٹر جنرلین ٹوئنٹی سکیل کی تھی وہ تھی پنتالیس سال تک اور پھر اس کے بعد جو انسی ہے وہ کام ہوتی ہوتی پوسٹ کے ساتھ سے ہوتی ہے بی ایس پی سکیل کے ساتھ سے ہوتی ہے اور تیس سال تک ایک اور بھی ہے کہ یہ اوپن میریٹ اور سٹیٹوں کے پوسٹوں کے داستات سے لکھی گئی ہے اور پچی سے پنتالیس سال جو انسی ہے وہ چیف سیکٹری آفیسرز اور اس طرح کے دیگر جو انسی ہے یہ پیج ٹو ہے اگر آپ اس کو ڈریڈ کرو گے تو یہ پیج ٹو میں جا رہا ہوں دوسرے پیج کے اوپر تو اس کے اوپر سٹینو ٹائپرز ڈیٹر اینٹر اپریٹر جو انسی گریجویشن لیول پہ انٹر لیول پہ سٹینو ٹائپرز انٹر لیول پہ اس پہ ڈبلیو پی ایم یعنی کے ورڈ پر منٹ کے ساتھ اس کے سپیڈ ہونا چاہیے یہ فورٹی اٹی کی ہاں شورٹ ہینڈ آنا چاہیے لازمی یہ جو سٹینو ٹائپرز تو ہوتے ہیں سٹینو ٹائپرز کے اندر آپ کو شورٹ اینڈ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اور مانگتا ہی شورٹ ہینڈ ہے اور جو ڈی سی ڈی سی کے پوسٹ ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو کمپیوٹر ٹائپنگ کی جو ہوتی ہے ویب سائٹ کمپیوٹر ٹائپنگ کی آپ کے ورڈ پر منٹ کے ساتھ 30 کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ ڈی سی کے لیے ہوتی ہے اور ڈی سی کے لیے بھی سپیڈ ہوتی ہے لیکن اس کی جو 30 یر اوڑ ہے نہیں تیس سال تک ہے یہ ایج لیمٹ اس کی تو سب سے خاص بات جو سی ٹائرمن کنڈیشن جو آپ نے ضرور پڑھنی اپلیکیشن along with cv and جو سے چیزیں جو آپ نے cnac کی کوپی اور ساتھ جو چیزیں بتائی گی ہیں آپ نے اپلیکیشن cv کے ساتھ اور attested جو آپ کی qualifications ہیں اس کے مطابق آپ کی کوپی سے ہوگی اس cnac کوپی اور جو آپ کی مسائل کی کوپی وغیر آپ نے اس کے ساتھ سند کرنی ہے اور جو انٹرویو کے وقت اصلی اصنات اصلی ڈاکومنٹ لے کے جانے ہوں اور اس میں سب سے important بات چیزیں جو انسی ہے آپ نے سارے term and condition گھو سے پڑھ اگر آپ کو سمجھ یاد تی تو آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں اور جو آپ نے ساری چیزیں سند کہاں پر کرنی ہے جو ministry of human right ncc wd جو سے یہ لکھا ہوا ہے جو last پر پورا ایک 10th floor والا اور phone number کو چھوڑ کر آپ نے blue alias lamb آباد میں ساری چیزیں سند کرنی ہے اپنے tested photocopy کے ساتھ tested آپ matric ہے matric internet intern master سب چیزیں آپ 21 grade officer کے ساتھ پاس جا کر وہاں پر tested کر وانی ہے اور پھر اگر آپ کو jobs for you ہمارا چینل پسند ہے تو ضرور سب کریں پیس ڈبل آئیکن اس ول تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن پر ساتھ ملتی رہے یہاں بلکل فری میں آپ سب کچھ سکتے جو جو چیزیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ میں